مقررہ وقت میں انتخابات آئینی تقاضہ ہے نوے روز میں انتخابات کی تاریخ نہ دے کر صدر اور الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی عام انتخابات کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس اتر من اللہ کا اضافہ نوٹ جاری نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حق کے منافی ہے انتخابات میں تاخیر کو روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے انتخابات آئینی تقاضہ ہے نوے روز میں انتخابات کی تاریخ نہ دے کر صدر اور الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی عام انتخابات کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس اتھر من اللہ کا اضافہ نوٹ جاری اکتالی صفات میں مشتمل اضافہ نوٹ میں جسٹس اتھر من اللہ نے کہا ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے مقررہ وقت میں انتخابات نہ کروا کر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی ہے اضافہ نوٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کی تاریخ کا تائین کرنا اس عدالت کا کام نہیں نوے روز میں انتخابات کروانے کے حوالے سے صدر، گورنر اور الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ سیاسی جماعت بنانا، سیاسی جماعت کا کارکن ہونا اور انتخابات لڑنا آئینی حق ہے اضافہ نوٹ میں کہا گیا کہ بارہ کروڑ چھپن لاکھ چھپیس ہزار تین سو نوے ہرزی سکھا گیا انتخابات میں تاثر روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اگنامات کی ضرورت ہے اضافہ نوٹ میں کہا گیا کہ لہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت کے لیے کاروائی چلا رہی تھی لیکن سپین کورٹ نے کیس خود چلانا شروع کر دیا سدہ مملکت نے دو فروری دو ہزار تیس کو پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دی جس سے لہور ہائی کورٹ کی کاروائی متاثر ہوئی اس عمل سے آیا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور گورنر نے بامائنے انداز میں صدر سے مشاورت نہیں کی